خوشی کا ایک بہترین دریا سعادت کا ایک بہترین دریا دلاوت قرآن پاک ہے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی سکینت اور تمانینت رکھی ہے کہ ایک پڑھنے والا اس کو فوراً محسوس کر لیتا ہے بلکہ پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ سننے والا اس کو اپنے دل پر محسوس کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے آپ سوچیں بھور کریں اللہ رب العزت رب العالمین رب العرشل کریم نے اپنا کلام ہمارے بیچ میں رکھ دیا ہے شبریل ایمین کے ذریعے آپ سہ سلم پر یہ کتاب نادل کی گئی اور اسے صحابہ کرام نے پڑھا اور ہم تک یہ کتاب پہنچی یہ مصحف یہ قرآن جو آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر یہ اوراق ہیں لیکن یہ اوراق نہیں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے آپ تصور کریں ایک کسی بڑے شخص کا کلام اس کی گفتگو جب ہوتی ہے آپ بات بات میں اس کا حوالہ دیتے ہیں کتنے آپ جگہوں پر جائیں گے پوسٹروں میں بینروں میں آپ دیکھیں گے مختلف لوگوں کے کلام لکھے ہوتے ہیں ان کی باتیں لکھی ہوتی ہیں نیچے ان کا نام لکھا ہوتا ہے فلاں نے یہ کہا ہے ہم اوراق بات کرتے ہیں تو حوالہ دیتا ہے فلاں نے یہ کہا ہے اللہ رب و عزت کے کلام سے عظیم کلام گہرا کلام مانا دار کلام کس کا کلام ہو سکتا ہے یہ قرآن کریم اس کے تلاوت کی ہمیں حدہ ڈالنے چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی اس قرآن کو میرے دل کے لئے سرسبز و شاداب بنا سرسبزی و شادابی کا سبب بنا کہ دل ہراب ہرابہ رہے اور سکون رہے اور میرے غم کے لئے نجات اور جلا اور انکشاف کا دریاء ہونا یعنی اس قرآن کو ایسا کر دے کہ اس سے میرا دل سرسبز و شاداب رہے اور میرا ہم و غم دور ہو جائے یہ قرآن کریم صرف عجر کا باعث نہیں ہے اس کو پڑھ کر کے صرف آپ کو دددس نیکی آئے کے کھر پر نہیں ملتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری اور باطنی بے شمار قسم کے امراض کا علاج ہے بس آپ قرآن پڑھنے کے عادت دارے ہیں قرآن پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالی آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں آپ کے معاملات میں برکت دیتا ہے صحاب اکرام کیا آثار آپ دیکھ لیں عہد نبی کے واقعات دیکھیں صلف کے واقعات دیکھیں اسی قرآن کے دریئے کس قدر وہ اپنا روحانی علاج بھی کرتے تھے اور جسمانی علاج بھی کرتے تھے وَنُنَزْلُوا مِنِ قُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُ لِلَّا سِ قرآن میں وہ چیزیں ہم نے اتاری ہیں جس میں لوگوں کے لئے شفا ہے یہ شفا آپ کے دل کے لئے بھی ہے اور دل جب آپ کا شفایاب ہوگا تو آپ کو غم لاحق نہیں ہو سکتا آپ سعید رہیں گے خوش رہیں گے سرور محسوس کریں گے اور اسی قرآن میں آپ کے جسم کے امراض کا بھی شفا ہے کتنی روایتیں ہیں کوئی بیماری ہوئی کوئی پریشانی لاحق ہوئی پڑھ کر کے پھوکا گیا اللہ تعالیٰ نے شفا دے کیونکہ اس کا عظیم کلام ہے بہت پورا اثر ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے واقعات لکھے ہیں لکھتے ہیں کہ بارہ میں نے تجربہ کیا کہ جب کبھی تکلیف ہوئی جس میں کہیں تکلیف محسوس ہوئی تو میں نے سور فاتحہ پڑھ کر کے اور اس جگہ پر پھوکا آیا اس کو مسا کیا تو تکلیف ایسے جاتی ہے جیسے کبھی تھی نہیں بس آپ کا ایمان ہونا چاہیے ایمان قوی ہو یقین ہو اور آپ قرآن کو اپنے آنکھوں کا نور بنا لیں دل میں بسا لیں یقین جانے آپ ہمیشہ سرید رہیں گے خوش رہیں گے پریشانی آپ کو لاحق نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو آپ کے لیے خوشی کا سامان بن جائے اس لئے قرآن کے دلاوت کی عادت ڈالیں جانے کے بعد اپنے آنکھوں کا ڈالیں جانے داکھوں کا ڈالیں داکھوں کا ڈالیں جانے داکھوں کا ڈالیں موسیقی